ایلا نارتھ ہیمسٹن بیس مئی دو ہزار آٹھ ایلا کا ہزبین اس رات گھر نہیں آیا اور ایلا کے خوابوں میں ساری رات بیلی ڈانسرز اور درویش ناشتے رہے اس کا سر ناویل کے مساویدے پر دھرا ہوا تھا اور وہ بڑی دلچسپی سے ان سپاہیوں کو دیکھ رہی تھی جو سڑک کے کنارے ایک سرائے میں اشتہاں انگیز اور مزیدار کھانوں سے لصف اندوز ہو رہے تھے اور پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ کسی دوسرے ملک کے ایک بازار میں بڑی سرگرمی سے کسی کو تلاش کر رہی تھی اس کے ارد گرد ایک جمع غفیر تھا ہر آدمی اپنے اپنے کام کے سلسلے میں ادھر سے ادھر جا رہا تھا اس نے ایک فربا اندام شخص کو روکا تاکہ اس سے کچھ معلوم کر سکیں مگر وہ اپنا سوال خود ہی بھول گئی آدمی نے چند لمحوں خالی کھولی نظروں سے اس سے دیکھا اور آگے بڑھ گیا اس نے کئی لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہیی مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی اس نے سوچا شاید ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کی زبان نہیں بول سکتی اور پھر اسے اچانک یوں لگا جیسے اس کی زبان ہی کٹی ہوئی ہے ایک شدید تکلیف کا احساس ہوا اور وہ پھر اپنے آس پاس کوئی آئینہ تلاش کرنے لگی تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر یہ اتمنان کر سکے کہ وہ ایلہ ہی ہے یا کوئی اور مگر اب بازار بلکل خالی پڑا تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ایک محیب سی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی زبان کے بارے میں ابھی بھی اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہے بھی یا نہیں ایلہ کی آنکھیں اب پوری طرح کھل چکی تھیں اسے احساس ہوا کہ پچھلے دروازے کو اسکارٹ بڑے مستبرانہ انداز میں جھنجوڑا ہے یا شاید کوئی جانور پوریج میں داخل ہو گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتہ پاگل ہو گیا ہو اسے اسکنگ نامی جانور کا بھی خیال آیا یہ امریکہ کا ایک گوش خور جانور کا نام ہے جو قدم بلی کے برابر ہوتا ہے اس کو وہ رات یاد آئی جو اس کے ذہن میں ابھی بھی تازہ تھی ایلہ کو اس خوف سے نجات پانے میں کئی دن لگ گئے وہ اپنے تصور سے اس فقط چونکی جب رابر جلنے کی خوشبو اس کے ناک میں آئی ایلہ نے دیوار گیر گھڑی پر نگاہ ڈالی صبح کے پونے تین بج رہے تھے ڈیویڈ ابھی تک نہیں آیا تھا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے جینٹ نے بھی اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا تھا حالات ظاہر کر رہے تھے کہ جینٹ سخت نراز ہے اور اس سے کبھی بات نہیں کرے گی شہر اور بیٹی کے سلوک سے وہ بہت دل برداشتا تھی اس نے فریج کھولا کئی منٹ تک اس کے اندر دیکھتی رہی چیری آئس کریم اس کے شوق کو ہوا دے رہی تھی لیکن وزن بڑھنے کے ڈر سے اس نے یہ خیال درگزر کر دیا اور فریج کے دروازے کو زور سے بند کر دیا اب اس نے سرخ شراب کی بوتل کھولی اور گلاس میں ذرا سے شراب انڈے لی یہ ایک آلہ درجے کی شراب تھی ہلکی اور مزے دار کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ اپنی دراک چیک کر لینی چاہیے چند بیکار کارڈز اور لفافوں کے درمیان مچلز کا ایک پیغام تھا جس میں اس نے مساودے کے بارے میں دریافت کیا تھا اور پھر اسے عزیز زیڈ زہارہ کا ایمیل موصول ہوا دیئر ایلا گویٹے مالا کے ایک گاؤں موموسٹ نینگو میں تمہارا ایمیل موصول ہوا یہ ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں آج تک میان کلنڈر استعمال کیا جاتا ہے میرے ہوسٹل کے ٹھیک سامنے ایک ایسا درخت ہے اس کے پتوں میں اس قدر رنگ بھرے ہوئے ہیں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی یہاں کے باشندے اس درخت کو ناؤمید اور مایوس لوگوں کا مرکز کہتے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے بلکل دل برداشتہ ہو چکے ہیں ایک کاغذ پر اپنا نام اور وجہ لکھ کر اس کی کسی شاک پر باند دیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کریں ان کا زخم بھر جائے شاید تم اسے کوئی مزاق سمجھو یا بدد مگر تمہارا ای میل پڑھنے کے بعد میں اس جگہ گیا وہاں میں نے ایک کاغذ پر تمہارا نام اور مسئلہ لکھ کر لٹکا دیا اور دعا کی کہ تم اور تمہاری بیٹی کے درمیان غلط فہمی دور ہو جائے رومی نے کہا تھا کہ محبت کبھی رائے گا نہیں جاتی کیونکہ محبت ہی اثر زندگی ہے ایک بات جس پر میں عمل کرتا رہتا ہوں اور اس کو بہت فائدہ مند پایا وہ یہ کہ کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھو اور ان کے معاملات میں کم سے کم دخل اندازی کرو بولنے والوں کی زبان نہیں روکی جا سکتی لہٰذا اپنے مسائل بھی خود ہی حل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ ہر ایک الگ الگ مشورے دیتا ہے صرف ان سے مشورہ کرو جن پر تمہیں اعتماد ہو بعض لوگ فرما برداری کو کمزوری سمجھتے ہیں یہ ان کی بڑی فاش غلطی ہے فرما برداری ایک عالمی قانون ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پر امن محول میں کسی شرط کو تسلیم کر لیا جائے اس میں وہ باتیں بھی شامل ہیں جنہیں تبدیل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے میان کلنڈر کے مطابق آج کا دن ایک مشکوک دن ہے ایک بڑی فلکی تبدیلی آنے والی ہے جو کہ انسانی شعور میں ایک نئی چیز پہنچائے گی مجھے غروب افتاب سے قبل یہ ایمیل تم تک پہنچانا ہے ورنہ اس کا اثر میرے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے میری تمام دعائیں اور خلوص تمہارے ساتھ ہیں تمہارا خیرخواہ عزیز ایلا نے لیپ ٹاپ بند کر دیا یہ سوچ کر اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ایک انجان شخص اس کے لیے خلوص دل سے دعائیں کر رہا ہے اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کا نام کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے اور وہ کاغذ مرادوں کے درق سے لپٹا ہوا ہے آزاد فضاء میں ایک پتنگ کی طرح لہرہ رہا ہے چند منٹ بعد اس نے کچن کا دروازہ کھولا اور سہن میں قدم رکھا تیز اور سرد ہوا چل رہی تھی ایلا کو خوب لطف محسوس ہوا اسپرٹ اس کے اقمب میں کھڑا تھا وہ کچھ بے چینی سا محسوس کر رہا تھا اور سرد ہوا میں مسلسل چھینک رہا تھا کتے کی آنکھیں کبھی سکر جاتی اور کبھی پھیل جاتی اور اس کے کان مستقل اوپر کی طرف کو اٹھے ہوئے تھے گویا اس نے کچھ فاصلے پہ کوئی چیز دیکھ لی ہو ایلا اپنے کتے کے بلکل ساتھ کھڑی ہوئی تھی نیم تاریکی میں وہ حیرس سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی ذرا ذرا سا خوف زدہ بھی تھی گویا کوئی چیز رینگتی ہوئی اس کے طرف بڑھ رہی ہے مگر وہ کیا چیز تھی وہ کچھ نہ جان سکی موسیقی